اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خیریے سے ہوں گے اور اپنا کے ساتھ خوش پاش ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی پرفیکٹ کھیر کی ریسیپی جو کہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر پرفیکٹ ریڈی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا ہر سٹیپ کو فولو کرنا ہے اور میں ہوں سادیا جو کہ آپ کے لئے مزے مزے کھانے لاتی رہے گی چلیے جی کھیک ہم نانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ لیا ہے ایک لٹر دودھ شوگر چاہیے مجھے ون کپ وائل رائس لیا ہے میں نے یہاں پہ ایک باؤل یا ایک مٹھی کونڈنس ملک لیا ہے میں نے ایک کپ آپ کو میں نے اس کی ریسیپی آلیڈی بنانا سکھا دی تھی اوپر آئی بٹل میں دے دوں گے اس کا لنک سات سے آٹھ بادام لیا تھے جن کو میں نے بوائل کر لیا تھا پستہ لیا ہے اور علائچی لئی ہے چار سے پانچ حدد سب سے پہلے میں ایک کڑاہی کے اندر دودھ ایڈ کروں گی پورا لٹر یہ میں نے ایک جگہ آپ کو دکھایا تھا یہ ایک جگہ ایڈ کر دیا اس میں تھا 500 مل اور یہ 500 مل دودھ میں یہاں پہ بلائی والا یوز کر رہی ہوں یہ پورا ایک لٹر ہو گیا بلائی والا دودھ لینے تھے وہ اور بھی اچھی بات ہے آپ ایسے بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں اس کو ہم ایک بوائل آنے دیں گے یہ دیکھئے ہلکا سا گرم ہو چکا ہے ایک بوائل آنے والا ہے اس کا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے علائچی علائچی ہم اس کے اندر سٹارٹ میں ہی ایڈ کر دیں گے یہ گئی علائچی اس کو ہم پکائیں گے اس دودھ کے اندر اور دین ہم اس کے اندر اب ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے بوائل رائس جو کہ میں نے صرف ایک مٹھی لی تھی یہاں پر میرے رائس جو ہے وہ اچھی طرح گلے ہوئے ہیں آپ بے شک اس کو میش کر کے بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پندرہ منٹ پکاؤں گی میں ان کو یہاں پہ اور یہ دیکھئے پندرہ منٹ کے بعد سارے کے سارے جو رائس ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں سارے کے سارے میش ہو چکے ہیں اچھی طرح ہمارے دودھ کے اندر دین ہم اس کے اندر شوگر کا ایک کپ جو ہے وہ ایڈ کریں گے اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتے جائیں گے ٹھیر میں چمچ آپ نے ہلاتے جانا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گی اور یہ دیکھئے تقریباً سارے کے سارے رائس جو ہے وہ ٹوٹ چکے ہیں اس کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک میں ایسے ہی اس کو پکاؤں گی تاکہ ہمارا دودھ جو ہے وہ گھڑا ہو جائے اب میں اس کے اندر بادام ایڈ کر دوں گی بوائل کر لیا ہلکا سا اور اس کے اوپر سے شلکے اتار کر ان کو میں نے بریگ بریگ کاٹ لیا ہے نائف کی مندد سے ٹھیک ہے تھوڑے سے بچا کر رکھ لوں گی گارنشنگ کے لئے لاسٹ پہ دین اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنیں گے پستا پستا میں نے ایسے ہی کرش کر لیا تھا ان کو میں نے کچھ بوائل نہیں کیا ٹھیک ہے جی اس کو بھی تھوڑا سا بچا کر رکھ لیں گے ہم اب ہم اپنی کھیر کو اسی طرح پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اوورال کھیر ہم نے میڈیم ٹو لو فلیم پہ پکائی ہے زیادہ تیز فلیم پہ اس کو نہیں ہم نے پکانا ٹھیک ہے جی اتنی ٹپس دے رہی ہوں آپ کو میں ساتھ ساتھ تو چینل کو لائک اور شیئر سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا اب دیکھئے جناب بلائی بھی بننی شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے سائیڈ پہ اس کے لگ گئی ہے وہ بھی ہم اسی کے اندر انکلوڈ کر دیں گے تاکہ ہماری کھیر جو ہے وہ گاڑی ہو جائے دین ہم اس کے اندر اب لاسٹ پہ ایڈ کریں گے کونڈنس ملک اور یہ لاسٹ ٹپ ہے اس کے بعد ہماری کھیر ریڈی ہو جائے گی اس کو ہم ہلائیں گے اور یہ دیکھئے ہماری کھیر جو ہے وہ پک کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مصددار اب یہ گرم ہے اس کو ہم کوڑن ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور اس کے بعد یہ گاڑی ہو جائے گی یہ دیکھئے جناب ساری کے ساری چیزیں اس کے اندر اچھی طرح پک چکی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مصددار ہماری کھیر بنی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو میں رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لئے یہ دیکھئے جناب کھیر ہماری یہاں پر تھنڈی ہو چکی ہے تقریبا اپر لیئر اس کے اوپر آ چکی ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ ابھی بھی فل گرم ہی ہے چلے دی کوئی بات نہیں اس لئے تھوڑی سی یہ تھین ہے تھنڈی ہونے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گی اب ہم اس کو گانشنگ کے لئے ایڈ کریں گے پستار بادام اس کے اوپر یہ لیجے ہماری گانشنگ ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے اس کی فائنل لک بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یمی بنے گی آپ کی یہ کھیر اگر آپ اس ریسیبی کو فولو کریں گے پیور دودھ کی کھیر ہماری ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار ٹو یم مو میں تو پانی آئی ہی رہا ہوگا آپ سب کے I know اب یہ دیکھئے جو تھنڈی ہو کے بچی تھی وہ بالکل تھک ہو کے اس طرح اس کنڈیشن میں آ چکی ہے پرفیکٹ کھیر ٹھیک ہے جناب اب ہم اس کو ٹرائی کر کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ لیا چمچ اور یہ گی مو میں ٹو یم اگر آپ کو آج کی ریسیبی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے دعا میاں دکھئے گا اللہ حافظ